اسلام علیکم اے عید مبارک آپ کو بہت بہت عید مبارک بہت بہت عید مبارک میں آگیا جناب آپ کے لیے صبح کی تازہ ویڈیو لے کے ہاں جی کیسے ہو سر خوشیہ منا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت دھیروں عید مبارک ہوں منصفہ وان ایڈوکیٹ کی طرف سے قانونی ٹی وی کی طرف سے ہم سب کو ویسے ادھر لاہور میں نا جی ویسے عام طور پہ کہتے ہیں آپ کو جی تھنڈی میٹھی عید مبارک ہو تو واقعی یہاں پہ تھنڈی بھی ہو گئی ہے اور میٹھی بھی ہو گئی ہے جو تھنڈو یہ نا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ جو تھنڈو یہ نا آئے 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 صبح جب نماز کے لیے ہم اٹھے نا تو ادھر یہ خوبصورت موسم یہ اس وقت بھی یقین کرو یہ بادل اور یہ بارش بارش کا پانی آپ کو تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے نا بارش کا پانی تو بارش اور یہ بالکل ایسے تھنڈی عید جو ہے نا وہ ہو گئی ہے یہ تو یہ تو ہو گئی تھنڈی اب آپ کو دکھاتے ہیں میٹھی تھنڈی میٹھی عید مبارک یہ تو لفظ آپ نے سنا ہے نا اور یہ جناب اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں میٹھی آہ یہ دیکھو یہ دیکھو تھنڈی میٹھی اور یہ سوئییں ویسے تھنڈی بھی ہیں بڑی میں نے اس کو نا تھنڈا کیا ہے پہلے تو یہ سوئییں کھائیں گے آپ سب کو میری طرف سے دعوت ہے سوئییں کھانے کی جن دوستوں نے کھائیں کھانی ہے وہ ادھر کھا لیں یا مجھ سے مگوالیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گئی نا تھنڈی میٹھی لاہور میں آج واقعی تھنڈی میٹھی عید مبارک ہے جی تھنڈی میٹھی عید مبارک آہ روزوں کا اختتام ہو گیا ہے سب کچھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھا کے بھی دکھاتا ہوں نا بسم اللہ کیونکہ پہلے تو روزے تھے نا یہ بہت میٹھی بہت ٹھنڈی میٹھی عید مبارک سال یہ لیں یہ آپ کے لئے ہے یہ آپ کے لئے یہ بہت مزید یہ بہت مزید کی ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم سارا دن آپ کے ساتھ گرپ شاپ میں رہیں گے بہت مزے آئیں گے سر جی میرا نا سسٹم بیٹھ گیا ہے میرے سے مراد میرے کمپیوٹر کا میرے موبائل کا اتنے میسج آ رہے ہیں اتنے ٹیلی فون آ رہے ہیں میں سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ میں جن کو جواب نہیں دے رہا یا فون نہیں سن رہا آپ یقین کریں میں یہ مبالگے کے بغیر کہہ رہا ہوں کہ ہر منٹ کے بعد فون اور میسج فون اور میسج تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں پہلے میرے ایوریج پانچ ہزار آتے ہیں تو آج ایک دن میں دس ہزار آنے کا امکان ہے وہ رات سے شروع ہیں بالکل تو میں کوشش تو کر رہا ہوں لیکن میں ان کو دیکھ ہی نہیں سک پا رہا اتنے زیادہ ہو رہے ہیں تو میری معذرت آپ قبول کریں گے جو جو مجھے عید مبارک کہہ رہے نا ان کو میں والیکم عید مبارک ادھر موبائل پہ ہی کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب آئے جی آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے عرفان قادر ایڈوکیٹ صاحب کا نام آپ نے سنا ہوئے نا آپ یقین کریں انہوں نے موجودہ حکومت کے بارے میں سیم وہی بات کی ہے جو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی یہ چیف اگزیکٹیو آڈر آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے اس اوپر کسی صحافی نے اس سے سوال کیا اور ٹی وی پہ آتے ہیں بہت آتے آپ کو بتائیے اس نے کہا جی کہ یہ جو عطا بندیال ہے نا یہ بھی چیف اگزیکٹیو آڈر سے بہال ہوا ہے یہ اس کے یوسو رزا گلانی کے چیف اگزیکٹیو آڈر سے بہال ہوا ہے افتخار چودری چیف اگزیکٹیو آڈر سے بہال ہوا ہے تو یہ چیف اگزیکٹیو آڈر سے اگر کوئی بہال ہو سکتا ہے تو جا بھی سکتا ہے نا جا بھی سکتا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ سر جی اس حکومت میں اور ان کی قانونی ٹیم میں وہ ہمت ہی نہیں ہے یہ انہوں نے کہہ دیا اور میں یہی کہتا ہوں میں یہی کہتا ہوں کہ سر جی ان میں ہمت ہو ایک آدمی جس کی اوپر ڈیڑھ سو ایف آئی آر ہو مجھے بتائیں اور وہ لاہور کے زمان پارک میں بیٹھا ہو اور حکومت گرفتار نہ کر سکے نہ فیڈرل حکومت گرفتار کر سکے نہ صبحی کر سکے دو دفعہ ڈرامے کے لیے وہ گئے ہیں جب گرفتاری کے قریب ہوتے تھے تو بھائی جان دفعون آ جانا سی موزر نظر لیپینو کے یاد تو کی کرن لگا ہے دیکھتا صحیح ٹی وی تے کی تماشا چال رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں خفیہ طریقے سے کوئی گرفتاری ہو جاتی تو ٹھیک ہے اس نے پورا مقابلہ کی ہے عمران خان نے اوہ سمجھو کہ تورہ بورہ کے پہاڑوں میں بیٹھا ہے یا کوئی سندھ کے کچھے میں آج کل اپریشن ہو رہے ہیں نا وہ کچھے میں بیٹھا ہے وہ ان کے کابو نہیں آنے والا اس نے مقابلہ کیا ہے اس نے گھر میں ائر کرافٹ تک سنائے کہ اس نے فٹ کر دیئے کہ کوئی مجھو پر سے بھی عملہ کرنے آیا ہے نا میں ماروں گا لڑوں گا توپ اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں اس نے ساری لگا دیئے اس نے وہاں پہ مسلح دستے وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی حمد نہیں ہے پولیس والوں کی کہ وہاں گرفتار کر سکے تو سر پھر ان کی بات تو ٹھیک ہے نا عرفان قادر صاحب کی کہ جناب اس حکومت اور قانونی ٹیم میں ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ اس کو چیف اگزیکٹیو آرڈر سے ختم کریں سار جی میں نے کہا آپ کسی کو لاکھ روپے دے سکتے ہیں دس روپے دے سکتے ہیں کھانا دے سکتے ہیں لیکن جو ہمت ہے نا وہ نہیں دے سکتے ہمت اور بہادری آپ کے اندر ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ تو یہ اب عمران خان نے پھر عدالت سے رجوع کیا ہے کہ جناب مجھے یہ گرفتار نہ کیا جائے تو گرفتار ان کے جو مقدمے بنے پڑے ان میں آپ ایسے گرفتار کر سکتے ہیں لیکن سار جی ہمت بھی تو ہو نا تو بھائی جان کے اندر وہ ہمت نہیں ہے بھائی جان بڑی باہمت اس وقت ہوگا جب نواز شریف کیا ہاتھ اس کے سر پہ ایسے ہوگا اس کے گنجے سر پہ ہاتھ ہوگا تو وہ بڑا ٹکڑا ہے وہ ایک کوئی مشہور ایدھر وہ سوشل میڈیا پہ چالنا ہوتا ہے کہ ایک باپ نے بڑی محنت کر کے بیٹے کو پڑھایا لکھایا بڑا کر دیا تو کہتا ہے آج میں اس کے امتیان لیتا ہوں تو اس کے ایسے کندے پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے کہ بیٹا بتا دنیا میں سب سے طاقتور کون ہے تو وہ بیٹا کہتا ہے میں ہوں وہ باپ ایک دم شاک میں آ جاتا ہے کہ یار اس کو میں نے پڑھایا لکھایا اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کا طاقتور میں انسان ہوں اس نے بجائے میرے نام لینے کے اپنا لے لیا تو پھر باپ ایسے جانے لگا جاتے جاتے مڑ کے باپ نے پھر دور سے ایسے کہا کہ بیٹا بتاؤ اس دنیا میں سب سے طاقتور انسان کون ہے تو اس نے کہا ابو آپ ہے اس نے کہا ہے ابھی تھوڑی دیر تو پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ میں ہوں کہتا ہے ابو جی اس وقت آپ کا ہاتھ میرے کندے پہ تھا تو میں ہی ہوں نا آپ کا ہاتھ میرے کندے پہ تھا اس لیے میں سب سے طاقتور تھا جب آپ نے کندے سے ہاتھ اٹھا لیا میں پھر طاقت میری ختم ہو گئی تو یہ مثال تو میں نے دی ہے شباز شریف صاحب کے لیے اگر نواز شریف کا ہاتھ اس کے کندے پہ ہو تو وہ پیٹ میں سے چیر کے پیسے نکالے گا وہ سو مائی گرائے گا وہ جناب سڑکوں پہ گھسیٹے گا لیکن جب وہی ہاتھ اٹھ کے چلا جاتا ہے تو پھر یہ ڈرپوک کا ڈرپوک ہو جاتا ہے اور اسے ایک معنی جو ہے نا وہ سبھالا نہیں جاتا یہ حالات ہیں اور بالکل میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں عمران خان ایک فاشسٹ ہے ایک نازی نازی عزم جو اس نے پڑا ہے ہٹلر اس کا آئیڈیل ہے وہ ہی کام کرتا ہے گالم گلوچ یہ وہ سارا آپ دیکھ لیں میڈیا پہ دیکھ لیں ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا آپ کومیٹس میں پڑھیں گے جہاں گالی لکھی ہوگی کیا سمجھ لینا کہ یہ کسی یوتھیئے کا ہے بس اور جہاں گالی نہیں ہوگی میں پیپلز پارٹی کی خلاف بھی بناتا ہوں میں شباز شریف کے خلاف بھی بناتا ہوں کوئی کہتا ہے ایگری ڈیس ایگری ایگری ڈیس ایگری لیکن جو یوتھیئے ہوگا وہ سیدھی ماں اور بہن کی گالی دے گا تو یہ اس نے تمیزیں سکھائی ہیں لوگوں کو یہ ٹھیک ہے تو جناب علی آپ بھی دنیا کے طاقتور ترین انسان ہیں اگر والد آپ کا زندہ ہے ٹھیک ہے تو آج کی یہ کھٹی ویٹھی جو ہے عید ہم آپ کو جناب مبارک بار پیش کرتے ہیں ایک دفعہ پھر میری طرف سے آپ یہ تھوڑی سی سوئیاں کھا لیں کھا لیں کوئی بات نہیں یہ کھا لیں بہت مزے کی ہیں ٹھیک ہے یہ دایاں ہاتھ ہے فکر نہ کریں ٹیمرہ الٹا لگا ہوا ہے تو جناب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے عرفان قادر صاحب کو بھی ہم کہیں گے زندہ بات آپ بھی کہیں زندہ بات اور آج کا ویسے عید کا دن ہے گلے لگا لو مجھ کو رسم دنیا بھی ہے دستور بھی ہے موقع بھی ہے ٹھیک ہے جاتے جاتے ہم دیکھوں پھر کہیں گے ایک کواری پھر چلے جی خوشبو بھی آئے لگا دیتے ہیں پھر عید کا دن ہے یہ آہا ہوئے 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 کوب کوب پھیل گئی خوشبو ہے نا خوشبو ایک کتاب ہے شاکر بروین کی کہ وہ جب بھی لوٹا میرے پاس آیا یہ ہی ایک اچھی بات ہے میرے ہرجائی کی اس کتاب کا نا بھی خوشبو ہے اوکے سارجی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ